امریکہ میں اس وقت تین بڑے مذاہب کے فیسٹیولز چل رہے ہیں یہودی اپنا روایتی تہوار پاس آور منا رہے ہیں جبکہ عیسائی جو ہے وہ ایسٹر منا رہے ہیں اور مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں درجہ حرارت میں اضافہ صرف موسم میں ہی نہیں ہوا امریکہ کی سیاست میں بھی ہوا ہے اور یہاں سابق صدر ٹرمپ پر نوی یار کی ایک عدالت نے فرد جرم آئیت کیا ہے حالیہ دنوں میں دیکھا ہے کہ یورپ کے کئی ملکوں میں ہجاب پر پابندی لگی پھر مسجدوں کے منار بنانے کی تعمیر پر پابندی لگی بھارت کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جہاں پہ مسلمانوں پہ گوشت کھانے کی پابندی لگی اور کئی اسلامی جگہوں کے نام تبدیل ہوئے لیکن امریکہ میں کسی قسم کا ایسا واقعہ حکومتی سطح پر یا کسی اسی طرح میں نے نہیں دیکھا امریکہ کا ایک سب سے بڑا سیاپہ جو یہاں کی زندگی کا روزانہ کا ایک سیاپہ ہے نا وہ یہ کہ یہاں پہ ہر وقت سڑکوں پہ جو ہے کنسٹرکشن کا کام جاری رہتا ہے اور یہ رش آپ دیکھیں میں یہ جو جس علاقے سے میں اس وقت گزر رہا ہوں سلو کام کرتے ہیں شاید ان کو وہ ہمارے شاباز پیڈ جو ہمارے جو موجودہ وزیراعظم اور صاحب کا وزیراعالہ جنہیں کہتے ہیں نا شاباز تیری رفتار سے جلتا ہے زمانہ ان کو ان قسم کے کسی بندے کی ضرورت ہے ہلو فرینڈز ای ہوپ یو گائز ڈوئنگ گریٹ امریکہ میں اس وقت بڑے مذاہب کے فیسٹیویلز جل رہے ہیں یہودی اپنا روایتی تہوار پاس آور منا رہے ہیں جبکہ عیسائی جو ہے وہ ایسٹر منا رہے ہیں اور مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں موسم بہار سے گرمی کی طرف آ گیا ہے اور درجہ حرارت میں کافی اضافہ ہوا ہے درجہ حرارت میں اضافہ صرف موسم میں ہی نہیں ہوا امریکہ کی سیاست میں بھی ہوا ہے اور یہاں سابق صدر ٹرمپ پر نیو یار کی ایک عدالت نے فرد جرم آئیت کیا ہے اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے دو ہزار سولہ کے الیکشن سے قبل ایک پہاش فلموں کی اداکارہ کو جو کہ ان کے ساتھ مبینہ طور پر تعلقات تھے خاموش رہنے کے لیے کافی بڑی رقم ادا کی ہے تو ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کافی چیمگویاں ہیں اور یہاں پہ سیاست کافی بیانات اور یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے چل رہی ہیں جیسے کہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ امریکہ میں اس وقت بہار کی چھٹیاں بھی ہوئی ہیں بچوں کو اور سکول بند ہیں اور پہلے مہینے ہی یہاں پہ جو ہے وہ سن لائٹ کے زیادہ استعمال کے لیے ایک گھنٹہ گھڑیاں پیچھے کی گئی تھی جو سردیوں میں وہ دوبارہ اپنے ٹائم پہ واپس آ گئی ہیں ایسا کہ پاکستان میں بھی آپ کو یاد ہے کچھ عرصے تک کیے انہوں نے گورنمنٹ نے تجربہ کیا تھا کہ سن لائٹ کو یعنی سورج کی روشنی کے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کے لیے ایک ایک گھنٹہ گھڑیاں پیچھے کی تھی لیکن وہ پاکستان میں آپ کو پتہ ایک کیاوس بن گیا اور لوگ نیا ٹائم اور پرانا ٹائم کا ایک مسئلہ بن گیا لوگ جنازوں پہ جاتے پوچھتے تھے کہ نئے ٹائم پہ ہے کہ پرانے ٹائم پہ ہے اور اسی طرح ایک بہت بڑی کنفیوشن بن گئی تھی لیکن امریکہ میں ہر سال یہ ہوتا ہے اور سورج کی روشنی کے استعمال کے لیے ایک گھنٹہ گھڑیاں پیچھے کی جاتی ہیں جو کہ مارچ کے مہینے میں واپس اپنے ٹائم پہ ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی گرمی کی شدت بھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے پاکستان کی طرح تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھا خاصا یہاں پہ اضافہ ہوا ہے اور میں اس وقت اسی گرمی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فینز خریدنے جا رہا ہوں تو چلیں پھر میں آپ کو مزید باتیں کرتا ہوں دوستو گزشتہ دو ہفتوں کے دوران امریکہ میں دو بڑے توفان آئے ہیں اور اس نے کافی تباہی مچائی ہے جس میں ایک میسیسیپی اور ایک میڈ ویسٹ کی دوسری ریاست میں آئے ہیں جس سے اس کا اثر ورجینیا میں بھی ہوا ہے اور جو پکھلا توفان تھا جو ڈیڑھ ہفتہ پہلے آئے تھا اس سے یہاں پہ بہت سارے گھروں میں درخت جو ہے جو یہاں پہ ہر گھر میں تقریباً ایک یا دو درخت ہوتے ہیں تو وہ گھر جو ہے یا گھروں پہ گریں یا گھروں پہ گریں ان سے اچھا خاصا نقصان ہوا ہے اور ان توفانوں کی وجہ سے تھوڑا سا موسم خوشگوار ہوا تھا لیکن ابھی پھر گرمی ہو گئی ہے لیکن میں پھر ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گرمی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ پاکستان میں ہوتی ہے اور میرے پیچھے یہ یہ لوگ سپینش جو ہے وہ میوزک لگا ہے آئی ہوپ کہ میری کوپی رائٹ کا ایشو نہ ہو کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یوٹیوب ویڈیوز میں میں جب بھی کوئی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے میوزک لگا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے وہ کوپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ اس دفعہ یہ ایشو نہیں ہوگا دوستو ایک بہت بڑا ریلیف مجھے ملا ہے پہلے ہفتے ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ سپرنگ بریک کی لیے بند ہوئی تھی اور تقریباً ایک ہفتہ ہمیں سکون کرنے کو موقع ملا ہے کیونکہ اس یونیورسٹی نے مجھے بلکل وہ کہتے ہیں نڈھال کر دیا اتنا کام لیتے ہیں یہاں پہ یونیورسٹی کی ڈگری لینا ایک بہت مشکل کام ہے اسی لئے تو یہاں پہ لوگ زیادہ تر یونیورسٹی ڈگری لیتے ہی نہیں ہیں زیادہ تر انٹر تک ہی لوگ پڑھتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نہ صرف یہ کہ اس پہ خرچہ بہت آتا ہے لیکن یہ آپ کو بالکل کام کا نہیں چھوڑتی تو بس یہ چیلنجز ہیں زندگی کے انسان نے زندہ رہنا ہے تو چیلنجز تو اس نے فیس کرنے اور اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اب یہ چیزیں تو زندگی کے ساتھ لکھی ہیں آپ نے اگر کچھ بننا ہے تو پھر آپ کو کچھ مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے تو اب یہ ہے کہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے لیکن چیلنجز کو بڑی خندہ پشانی کے ساتھ جو ہے وہ قبول کیا ہے اور رمضان کی اگر بات کریں تو رمضان کا بہت اچھا بڑے اچھے گزریں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور یہ تو ظاہری بات ہے کہ آپ جب کام کرتے ہیں باہر تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا اور اس کا ہوتا ہے لیکن الحمدللہ جیسا کہ پاکستان میں بھی شکر الحمدللہ موسم بڑا اچھا تھا امریکہ میں بھی یہی وہ ہے یہاں پہ موسم بہت زبردست رہا ہے اور ابھی تک کوئی ایس سچ یعنی تکلیف نہیں اچھا دوستو میری کچھ ویڈیوز کے ریسنٹ جو ویڈیوز تھی ان کے بارے میں مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک ملا ہے خاص کر رمضان افطار کے بارے میں لوگ میرے دوست اور فالورز جو ہے وہ بڑا اچھا اس کا رسپونس دے رہے ہیں تو بالکل یہ افطار کی خاص کر جو ویڈیوز ہیں یہ یہاں پہ میں کچھ چیزیں جو ہے اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں افطار میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں اس میں صرف مسلمان ہی نہیں ہوتے یہاں پہ دوسری مذاہب کے لوگ جو ہیں جو خاص کر لیڈرز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ انٹر فیت افطار ہوتی ہیں یہ انٹر فیت مطلب یہ کہ بین المذاہب جو ہے وہ انٹر فیت ہارمنی کے حوالے سے جو ہوتی ہے بین المذاہب ہم آنگی اگر میں اس کو صحیح لفظ لوں تو استعمال کروں تو یہ بلکل اس میں اور مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور یہ ایک مسلمان کمیونیٹی کو ایک بہت اچھا ان کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے اپنے مذہب کو دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگوں کے سامنے شوکیز کرنے کی تو اس میں یہودی بھی ہوتے ہیں عیسائی بھی ہوتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں اور ابھی تک میں دو جگہ پہ افتار کی ہے اور میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ امریکہ میں اس وقت تین مذاہب کے مقدس دن چل رہے ہیں یعنی مقدس ان کے جو مذہبی دن اہم جو ڈیٹس ہیں وہ چل رہی ہیں تو یہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جیسے کہ پاس اوور یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ایسٹر ہے وہ اپنے روزے رکھتے ہیں ہم مسلمان اپنے رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو اپنی خوشیوں میں اور اپنی مذہبی جو سیلیبریشن ہیں اس میں شریک کرتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے امریکہ معاشر کی کہ یہاں پہ انٹر فیت ہارمنی کے حوالے سے بہت ہی زبرتس ماحول ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کی جو سوسائٹی ہے وہ یورپ کے ملکوں اور ملکوں سے یہاں بھی نفرت والے لوگ ہوں گے بہت کم ہوں گے بہت کم انسیڈنٹ ہوں گے جو کہ جس میں لوگ مذہب کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک میرے خیال سے ان کا کچھ دور گزرا لیکن گورنمنٹ لیول پہ آپ ایک انسیڈنٹ بھی کوٹ نہیں کر سکتے بہت ہی کم آپ دیکھیں گے کہ کسی کو مذہب کی بنیاد پر یا اس کی بنیاد پر جو ہے وہ حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو امریکہ جو ہے ایک بہت بہترین ملک ہے اور اس کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس میں ایکسپٹنس اور انکلوجن ہے سب لوگوں کو شریک کرتے ہیں معاشرے میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ گورا ہے یہ کالا ہے یہ مسلمان ہے یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے امریکی معاشرے کی اور میں ایکسر سنتا رہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے دوسرے ملکوں میں ارب ملکوں میں ہوگی امریکہ میں یہ چیز میں نے دیکھی نہیں آپ کے پاس چاہے سودان کا پاسپورٹ ہے یا سومالیا کا پاکستان کا افغانستان کا آپ سب ایک ہی لائن میں ائرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں کوئی دوسری لائن نہیں ہوتی سب برابر ہیں سب یہاں پہ انسانیت کی بنیاد پر ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان سے آئے ہو یا اس قسم کی بات ہاں اگر مجھے کہتے بھی ہیں تو ہمارے اپنے پاکستانی لوگ ہی کہتے ہیں بار کے لوگ آپ کو نہیں کہیں گے آپ کو امریکن لوگ کبھی بھی نہیں کہیں گے وہ ان کی جو ہے ایک ان کی جو ایک اس معاشرے کی بنیاد اتنی زبردست دائنیمک طریقے سے ہے کہ اس میں آپ کو کوئی یہ تانہ نہیں دے گا آپ کو پاکستانی ضرور کہیں گے واقعہ حکومتی سطح پر یا کسی اسی طرح میں نہیں دیکھا امریکہ میں مکمل طور پر مذہبی آزادی ہے اور یہاں کے لوگ مذہبی آزادی کو انجوائی کرتے ہیں اچھا تو فرینڈز امریکہ کا ایک سب سے بڑا سیاپہ جو یہاں کی زندگی کا روزانہ کا سیاپہ لیس دین ون ہن میٹر جو ہے یہ پیچ ہے اس کی کنسٹرکشن پہلے چھے سات مہینے سے جب میں آیا ہوں اس دن سے یہ اس سے پہلے سے یہ جاری ہے تو یہ ابھی تک کنسٹرکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی اور یہ اس پہ اتنا آرام آرام سے کام جاری ہے کہ روزانہ میرا یہاں پہ تقریباً زندگی کے دس پندرہ منٹ میرے اس پیچ پہ صرف گزرتے اور یہ صرف ایک نہیں ہے یہ پورے واشنگٹن اور ورجینیا کی سڑکوں میں پتہ نہیں یہ لوگ کیوں اتنا سلو کام کرتے ہیں شاید ان کو وہ ہمارے شاباز پیڈ جو ہمارے جو موجودہ وزیراعظم اور صاحب کا وزیراعظم جنہیں کہتے ہیں شاباز تیری رفتار سے جلتا ہے زمانہ ان کو ان قسم کے کسی بندے کی ضرورت ہے یا پھر وہ ورکس انڈ سرویسز کے کسی ٹھیکہدار کو ہم لے کے آ جائے چلیں دو تین کروڑ چار کروڑ وہ خود بھی پیدا کر لے گا اور یہ سڑک بھی جلدی بن جائے گی تو ان کو بڑی اشد ضرورت ہے ہمارے جو ٹھیکہداروں وغیرہ کی کہ وہ ان کو کام کر دیں پتہ نہیں یہ کیا مسئل ہے میں یہ حیران ہوں یہ لوگوں کو روزانہ زندگی جو ہے جیرن بن کے رہ گئی ہے یہ روز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بہت ہی ڈیلا کام ہوتا ہے بہت ڈیلا یعنی مطلب یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ممیونکیشن بھی نہیں اور یہ آپ پی کورز میں یہاں پہ تقریبا میں تو پی کورز میں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ نہ یہاں لیکن پی کورز میں آپ کو ہو سکتا کہ گھنٹا گھنٹا یہاں پہ انتظار کرنا پڑے تو بس اللہ تعالی جو ہے میں بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس پر کیوں توجہ نہیں دیتی دیکھیں یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں اور یہ ٹریفک میں پھس جاتے ہیں تو کروڑوں ڈالر کا جو ہے گیس ضائع ہوتی ہے تو اس پہ توجہ دیں یا اس کا کوئی ایسا متبادل انتظام کریں چلیں شکر میری تو جان چھوٹی میں نکل گیا ہوں اس مصیبت سے اور اللہ کرے گا آگے جو ہے ایک دو اور جگہیں بھی ہیں ان سے بھی امید ہے کہ میری جلدی نکل جاؤں گا اکیو سوچھتے ہیں اگر اچھا جناب تو میں نے فینز خرید لیا اور سبح دیکھیں کافی گرمی تھی لیکن ایک دم ابھی موسم بدل گیا ہے اور یہ دیکھیں بادل آ گئے ہیں اور ویدر اپ ڈیٹس کے مطابق ابھی گھنٹے ریڈ میں بارش شروع ہوگی جو چار پانچ گھنٹے تک جاری رہے گی تو یہ دیکھیں امریکہ کے موسم کی خوبی کے ابھی دوب تھی اور شدید گرمی تھی اور ایک دم موسم جو ہے بدل گیا ہے مجھے امریکہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ ورجینیا کہنا چاہیے امریکہ تو بہت بڑا ہے اور امریکہ کا اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے ایک کونے میں سہرہ ہیں شدید گرمی ہوتی ہے پورا سال گرمی رہتی ہے تو ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ ابھی اس وقت بھی برف باری ہو رہی ہے تو یہ کہنا کہ امریکہ کا موسم تو امریکہ بڑا بہت بڑا ملک ہے آپ امریکہ کے ایک کونے سے اگر ڈرائف کرتے جائیں اور دوسرے کونے تک پہنچیں تو آپ سمجھیں کہ آپ اسلام آباد سے جو ہے لنڈن تک گاڑی چلا کے لے جائیں گے اتنا فاصلہ ہے امریکہ اتنا بڑا رکبے پہ پھیلا ہوا ہے تو موسم تو یہاں پہ ظاہری بات اتنا بڑا ملک ہوگا تو اس میں مختلف خطے ہوں گے اور مختلف قسم کے موسم ہوں گے اور ورجینیا کی بات کریں تو جیسا کہ بتایا آپ کو کہ ابھی بارش شروع ہونے والی ہے تین چار گھنٹے بارش رہے گی اچھا تو کچھ بات مہنگائی پہ کر لیتے ہیں میں نے ابھی سٹور میں بھی چیزیں دیکھیں اور جو چیزیں پچھلے سال تھیں وہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہے ان کی قیمت تو یہاں پہ جو انفلیشن ہے اس نے یہاں کی میڈل کلاس کو اور ورکنگ کلاس کو بڑا بری طرح ہٹ ہارڈ کیا ہے اور لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے سب سے بڑی چیز جو میں نے نوٹس کی ہے امریکہ میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ محنت کش طبقہ ہے سیونگ اب ختم ہو گئی ہے سیونگ کا سیونگ کا جو اگر آپ سوچتے ہیں تو وہ امریکہ میں بلکل ختم ہو کے رہ گئی ہے آپ جو کمائیں گے وہ رات تک آپ کھا لیں گے تو اب لوگ ہیں جنہوں نے گھر لی ہوئے ہیں گاڑیاں لی ہوئے ہیں تو وہ بیچارے بڑے سٹرگل کر رہے ہیں انہیں ایکسٹر آورز کام کرنے پڑ رہے ہیں تو مشکل زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں تو بہت زیادہ مہنگائی ہے یہاں بھی کم مہنگائی نہیں ہے لیکن میں بار بار آپ کو یہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ غریب بندہ وہ ہے جو کام نہ کرے غربت اس طرح نہیں ہے جس طرح پاکستان میں وہ بندہ غریب ہے جو کام نہیں کرتا اور جو مطلب یہ کہ بلکل ناکارہ بندہ ہے جو کہ جس میں کوئی آگے جانے کی سوچ نہیں ہے تو وہ بندہ یہاں پہ غریب ہے باقی یہاں پہ غریب کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ چاہیں آپ محنت کرنا چاہیں تو آپ بڑی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آئندہ ایک دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ